تیہاروں میں تو ویسے آپ بہت ساری میٹھائی بناتے ہوں گے لیکن ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنا یہ بلکل نہیں ہے یہ بہت ہی سوادشت ہے اور ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہے یہ اتنی کرنچی بھی ہے اور اس کا سٹفنگ اتنا مزیدار ہے آپ کو بہت مزا آئے گا یہ مزیدار کرنچی کھانے میں بہت ہی مزا آئے گا اسے ہم اون میں بنائیں گے اور اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو اسے ہم بینہ اون بھی بنائیں گے دونوں طریقوں سے آپ آسانی سے اسے بنا پاؤ گے اتنی ڈیٹیل ریسپی دوں گی یہاں یو ایس میں تو یہ بہت ہی فیمیس ہے اس کا نام ہے بکلاوہ لیکن یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بکلاوہ ہے جس میں ہم سگر سیرپ کا یوز نہیں کریں گے جیشی کرشنا کیسے ہو آپ سب لوگ i hope you're all doing well تو آئی اس کی ریسپی بنانا شروع کریں یہ میرے ننند کی special ریسپی ہے وہ یہ بہت ہی اچھا بناتی ہے تو آج یہ ریسپی میری ننند ہی بنا رہی ہے میں صرف یہ ویڈیو شوٹنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم پریپریشن کرتے ہیں سٹفنگ بنانے کی سٹفنگ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ والنٹس یعنی کی اکھروٹ دو کپ آمنٹس یعنی کی بادام ایک کپ دیزیکیٹڈ کوکوناٹ اور دو کپ پاوڈر کیا ہوا شگر یعنی کی شگر کو ایک بار مکسی میں پیس لینا اور اس کے دو کپ لینا فیڈ سے ایک بار انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں دو کپ والنٹس دو کپ پاوڈر ایک کپ دیزیکیٹڈ کوکوناٹ اور دو کپ شگر پاوڈر شگر ڈرائی فوٹس کو ہمیں پہلے پیسنا ہے اگر آپ کے پاس چوپر ہو تو امیزنگ وہ پیٹر رہے گا اگر چوپر نہیں ہے تو مکسی میں پلس موڑ پر آسانی سے اسے پیس سکتے ہو سب سے پہلے ہم والنٹس یعنی کی اکھروٹ کو پیسیں گے ایسے بلکل اسی طرح سے آپ کو پیسنا ہے بلکل ہی دردرہ مکسی کو چالو کیجئے بند کیجئے چالو کیجئے بند کیجئے یہ پلس موڑ پر بہت اچھے سے پیس جائے گا دیکھئے اس کو اتنا دردرہ رکھنا ہے اب اسے ہم ایک بول میں نکال لیں گے یہ ریسیپی ہم دھوپر کو بنا رہے تھے تو میری بیٹی سو رہی تھی تو ہم لوگوں نے پیٹیوں میں جا کے اسے پیسا ہے بلکل اسی طرح سے ہم بادام کو بھی پیس لیں گے بادام کو بھی ہم دردرہ پیسیں گے بلکل اسی طرح سے اور اسے بھی ایک بول میں نکال لیں گے اس کا سٹفنگ بنانا بلکل آسان ہے اور بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے اور فلیور فل بھی میری ننند کی یہ بکلاو کی ریسیپی بہت ہی فیمس ہے یو ایس میں ایک بار ضرور ڈرائے کرنا اب ایک بڑا سا مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ساری چیزیں ہم مکس کریں گے پہلے اکھروٹ کا پاوڈر پھر بادام کا پاوڈر ڈیزیکیٹیڈ کوکونٹ اور شکر چاروں کو ہم اچھے سی مکس کر لیں گے دو کپ شکر کا ماپ یہاں پر پرفیکٹ ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا کم میٹھا بنانا تھا تو ہم نے تھوڑی سی شکر اس میں سے پچھا کی رکھی ہے یہ آپ پر ڈیپین کرتا ہے اگر آپ تھوڑا سا میٹھا کھاتے ہو تو دو کپ شکر آپ یوز کر لینا ادروایس آپ ہماری طرح تھوڑی سی شکر پچھا کی رکھنا اس میں ہم ایڈ کریں گے دو بڑی چمچ الائجی کا پاورڈر اب اس سے ہم اچھے سی مکس کریں گے اگر کوئی ڈرائی فوٹ پیسا ہوا ہو اور اس کی گھٹلی ہو گئی ہو تو اسے اچھے سی رب کر کے ہم توڑ لیں گے یعنی کہ اس میں کوئی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے بلکل پاورڈر فرم میں ہونا چاہیے یہ بکلاوہ ہم نے تھوڑا سا انڈین فلیور دے کر بنایا ہے جس کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار آئے گا اب باقی کی استعمال ہونے والی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک بیکنگ ٹری جس پر ہم اسے پیک کر سکے ایک کپ جتنا میلٹڈ گھی یعنی کہ پگلا ہوا گھی لیں گے ہم یہاں پر اور گھیر سپریڈ کرنے کے لئے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی برش یا سپیچولا ہو تو وہ لے لینا اور سب سے ضروری چیز ہمیں یہاں پر چاہیے فیلو ڈو یعنی کہ فیلو ڈو کی جو شیٹ ملتی ہے وہ اگر آپ اسے بینا اون کے بنا رہے ہو تو آپ ایسا کوئی بھی کیک ٹین کا بھی یوز کر سکتے ہو یا پھر کوئی بھی بیکنگ ٹری بھی چلے گی جسے آپ کڑائی میں رکھ سکو یہ فیلو ڈو آپ کو یو ایس میں تو ہر ایک سٹور میں مل جائے گا اگر آپ انڈیا سے ہو اور ریسیفی فولو کرنا چاہتے ہو تو یہ آن لائن سٹور میں مل جائے گا بہت آسانی سے پیک پاسکٹ میں اور اس کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کے پیکٹ میں اندر سے ایسے دو رول نکلیں گے ایک رول کو ہم اوپن کریں گے اور ایک کو پینہ اوپن کی ہوئی سائیڈ میں رکھیں گے اسے بلکل ٹچ نہیں کریں گے دونوں رول کو ساتھ میں اوپن نہیں کرنا ہے ادروائس یہ ڈرائ ہو جائے گا اور ہمارے بکلاوہ اچھے نہیں بنیں گے یہاں پر بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو شیٹس ہیں وہ ڈرائی نہ ہو اگر فیلو ڈو کو پہلی بار اوپن کر رہے ہو تو ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھنا اور فولو کرنا پہلے پلاسٹک نکالا پھر شیٹس کو اوپن کیا اور پھر آدھا پلاسٹک جو بچا تھا وہ نکالا اب یہ شیٹس کو ہم اوپن کر لیں گے اور پلاسٹک کے اوپر ہی اوپن کریں گے بلکل اسی طرح سے چیز بھی جگہ پر آپ اسے بنا رہے ہو تھوڑا سا میسی بنے گا اس وجہ سے پورے ایریا کو ساف رکھنا اچھے سے تاکہ اگر کوئی سٹافنگ وغیرہ گر جائے تو ہم اس کا یوز کر سکے واپس سے اب جو شیٹس ہے اس میں سے ہمیں تین شیٹس کو نکالنا ہے یعنی کہ ہم تین شیٹس کا یوز کریں گے اور رول بنائیں گے باقی کی شیٹس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور اس کا ہو یوز ہم بعد میں کریں گے بلکل ہی ہلکے ہاتھوں سے ہم تین شیٹس کو الگ کریں گے یعنی کہ تین شیٹس کو ہمیں ایک ساتھ رکھنا ہے لیکن رول سے الگ کرنا ہے اس کے اوپر بلکل اسی طرح سے میلٹیڈ کی کا ہمیں لگانا ہے اتنا زیادہ نہیں لگانا ہے تھوڑے اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے لگایا ہے اسے لگانا ہے پھر سٹافنگ کو ہم سپیچولا کے ہیلپ سے ایسے گرائیں گے اور پھر اسے ہلکے ہاتھوں سے اوپر سے ہم ایونلی سپریڈ کریں گے سپیچولا کے ہیلپ سے ایونلی چاروں طرف اسے سپریڈ کرنا ہے اور بہت ہی اچھے سے بلکل اسی طرح سے سپیچولا سے ہم سٹافنگ کو سپریڈ کر دیں گے اور پھر ہم اسے فول کرنا شروع کریں گے پہلے ایک ایسا فول کریں گے اس کے بعد ہم اس میں گھی لگائیں گے اور تھوڑی سی سٹافنگ لگائیں گے یہ لگانے کا ریزن یہ ہے کہ گھی جب کرم ہوگا تب اس میں تھوڑی سی ایر آئے گی اور ایر کی وجہ سے اس کی جو پرتے ہیں وہ الگ رہے گی اور کرسپی بنے گی اسی وجہ سے یہ سٹیپ ضرور فول کرنا تھوڑا سا سٹافنگ لگا کر ہم اسے فول کریں گے اور جب آپ اسے فول کرو تھوڑا سا ٹائٹ ہی فول کرنا دو تین رول ایسے کریں گے اور اس کے بعد واپس سے اس پر گھی لگائیں گے تاکہ پرتے ہماری چھوٹی رہے یعنی کہ وہ جو گھی لگایا ہے وہ گرم ہونے کے بعد اس میں سے تھوڑا سا ایر بنے گا اور اسی وجہ سے یہ جو شیٹ سے ہماری سپریٹ رہے گی اور وہ زیادہ کرنچی بھی بنے گی واپس سے دو فول کریں گے اور پھر سے اس پر گھی لگائیں گے یہ جو چھوٹی چھوٹی بات ہے بکلاوہ بناتے سمجھ یہ ضرور دھیان رکھنا آپ کا بکلاوہ بلکل پرفیکٹ بنے گا واپس سے ہم نے ایک پورا رول کیا اور اوپر سے گھی لگایا اب اسے پورا رول کر دیں گے اور اوپر سے تھوڑا سا ہم پریشر دیں گے اور پھر اس کی جو پرتے ہیں اس کے بیچ ہم گھی لگائیں گے بلکل اسی طرح سے جو تینوں شیٹے ہیں اس کو الگ کر کے تھوڑا تھوڑا سا یہاں پر گھی لگائیں گے اوپر سے بھی تھوڑا سا لگائیں گے یہاں پر دو کام ہوں گے آپ کے ایک تو اس میں ایر بنے گی اور یہ کسپی بنے گا اور اس کے علاوہ گھی لگانے کی وجہ سے اچھے سے چپک بھی جائے گی تاکہ بیکنگ ٹرے میں یہ اوپن نہ ہو جائے لاسٹ میں گھی لگانے کی وجہ سے بیکنگ ٹرے میں ہمارا رول ویسے کا ویسا ہی رہے گا اوپن نہیں ہوگا اور جو رول میں اینڈ والا پارٹ ہے وہ میں نے نیچے کی طرف رکھا ہے یعنی کی پوٹم میں اوپر سے واپس سے تھوڑا سا گھی لگائیں گے اور پھر اسے آپ جو بھی سائز میں کٹ کرنا چاہو کٹ کریں گے دیدی نے قریب یہاں پر ایک ایک ایچ کی سائز میں اسے کٹ کیا تھا یعنی کی اس کے ساتھ سے آٹھ پس آسانی سے بن جائیں گے اگر آپ کو اسے کٹنے میں دکھت آئے یعنی کی آپ اسے نیچے تک پورا نہ کٹ سکو تو کوئی بات نہیں آپ جتنا بھی ہو سکے اسے کٹ لینا جب یہ بیک ہو جائے گا وہ بہت ہی آسانی سے اس کے پس الگ ہو جائیں گے اور یہ کٹ بھی جائے گا تو ابھی آپ اتنا ہی کٹ کرنا جتنا آپ آسانی سے اسے کٹ کر سکو اور اسے اچھے سے ہول کرنا یہاں پر آون کو میں نے 300 ڈگری پر گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے آون کو 300 ڈگری پر گرم کرنا ہے یعنی کی پری ہیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی یہ ٹری اس میں رکھنا ہے یہ ہماری ٹری ہو گئی بیکنگ کے لئے ریڈی اب یہ لاسٹ رول میں بھی ہم بلکل اسی طرح سے اوپر سے گھی لگائیں گے اور پھر یہ بیکنگ ٹری کو ہم آون میں رکھتیں گے پری ہیٹڈ آون میں یہاں پر ابھی بھی ہماری شیٹس باقی ہے جس سے ہم بینہ آون کے بنائیں گے آون میں اسے پکنے میں قریب 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بیچ میں ایک دو بار چیک کر لینا بینا آون کے بنانے کے لئے آپ جو بھی ٹری یا جو بھی مول کا یوز کرو وہ ٹھیک بوٹم والا ہونا چاہیے اگر آپ پتلی بوٹم والا لوگے تو وہ نیچے سے جل جائے گا اور اوپر سے پکے گا بھی نہیں اس ٹری کو بھی ہم بلکل سیم طریقے سے ریڈی کریں گے اور اوپر سے گھی بھی لگائیں گے بکلاوہ کے رول بناتے سمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس دوران کہیں بھی آپ کو لگے کہ آپ کی شیٹس ٹری ہو رہی ہے وہ ٹوٹ رہی ہے رول بناتے سمیں تو آپ جو باقی کی شیٹس ہے جس کا آپ یوز نہیں کر رہے ہو اسے گھیلے کپڑے سے کور کر دینا وہ ویسی کی ویسی سوفٹ رہے گی ایک کڑائی لیں گے اس میں ہم آدھے ایچ جتنا نمک بھریں گے اسے ہم گرم کرنے کے لئے رکھیں گے اوپر سے ہم چھنی رکھیں گے جس کی ہائٹ ہو یہاں پر ہائٹ والی چھنی لینا تاکہ نیچے سے ہماری بکلاوہ چھلینا اسے الٹا رکھیں گے اور پھر اسے ڈھک کر ہم اسے گرم کریں گے جب یہ اچھے سے گرم ہو جائے تب ہی ہم ہمارے بکلاوہ اس میں رکھیں گے بکلاوہ کی ٹری کو ہم اس پر رکھ دیں گے اور ڈھک کر پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پر یہاں پر فلیم کو بلکل ہائی مت رکھنا ادروایس وہ باہر کی طرف سے بکلاوہ چل جائے گا اور اندر نہیں پکے گا جب بکلاوہ ہمارا اوپر سے تھوڑا سا براؤن ہو جائے اور وہ بلکل ہی کرنچی ہو جائے تو ہم ہم اسے نکال لیں گے اس کا مطلب ہے بکلاوہ پک چکا ہے اسے پکانے میں مجھے اوان میں 300 ڈگری پر 25 سے 30 منٹ لگے ہیں بکلاوہ اچھے سے پک چکا ہے اس کے بوٹم کا کلر بھی دکھاتی ہوں میں آپ کو بوٹم میں تھوڑا سا ڈارک پراؤن آئے گا اور اوپر تھوڑا سا لائٹ پراؤن کلر آئے گا اور اس کا جو ایک ایک لیئر ہے وہ بہت ہی کرسپی بنا ہے جب بکلاوہ گرم ہو اسی ٹائم پر ہم جس بھی کنٹینر میں بکلاوہ کا سٹور کرنے والے ہیں وہ کنٹینر لیں گے اور بہت ضروری ہے وہ پلاسٹک کا نہ ہو کیونکہ ہمارے بکلاوہ گرم ہے چیمٹے کی ہیلت سے بکلاوہ کو بہت ہی آسانی سے الگ ہو جائیں گے اور اسے بلکل اسی طرح سے ہم بھرتے جائیں گے جو گیس پر ہم نے اوان بنایا تھا اس کے بکلاوہ کو پکنے میں کریم چالیس سے پیس تالیس منٹ لگے ہیں اس میں بھی بکلاوہ پرفیکٹ طریقے سے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور اسے بھی ہم بلکل اسی طرح سے کنٹینر میں نکالتے جائیں گے چیمٹے کی ہیلت سے اس کا بھی بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور بہت ہی کرسپی بنا ہے اسے بھی ہم وہی کنٹینر میں رکھیں گے جس کنٹینر میں ہم نے اوان والا رکھا ہے ساری بکلاوہ کو ہم اسی طرح سے ورٹیکل اس میں رکھیں گے اور اس کا ایک لیئر بنائیں گے اس لیئر کے اوپر ہم ہنی کو اسی طرح سے سپریڈ کریں گے یہاں پر ہم کوئی شگر چاشنی یعنی کی شگر صرف نہیں بنا رہے ہیں ہم اس میں ہنی ایڈ کر رہے ہیں یہ ہنی بلکل اسی طرح سے ورٹیکل بکلاوہ پر آپ ایڈ کرو گے تھوڑی ہی دیر میں وہ ہنی کو سوک کر لے گا اور بلکل ہی ڈرائی نہیں رگے گا یعنی کی وہ کرسپی بھی رہے گا اور میٹھا بھی بنے گا اور ڈرائی بھی نہیں لگے گا بس پانچ ہی منٹ میں بکلاوہ سارے ہنی کو سوک کر لے گا اور اس کے اوپر ہم جو باقی کی بکلاوہ ہے اس کا لیئر کریں گے اور بلکل اسی طرح سے اس پر بھی ہنی لگائیں گے اس کو کھاتے سامنے میں آپ کا ہاتھ بھی گندہ نہیں ہوگا اور یہ بہت ہی مزیدار لگے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں ہنی ہے بلکل ویسا ہی ٹیسٹ کرے گا جسنا شگر صرف کرتا ہے تو ہے نہ مزیدار بکلاوہ کی ریسیپی یہ ریسیپی شاید آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہوگی نہ تو یوٹیوب میں ہوگی اسے آپ کنٹینر میں بھر کے پندرہ سے بیس دنوں تک آسانی سے فریج کے باہر سٹور کر کے رکھ سکتے ہو یہ بلکل ایسا ہی کرسپی اور مزیدار رہے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس اسے لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھلنا تینکیو